اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا اللہم اِنَّكَ عَفُونَ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا کھلخانی نماز جنازے کے پیچھے دعا مانگنا جائز ہے نماز جنازہ خود دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ خود دعا ہے اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھو اِذَا صَلَّئِتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا فرمایا میت پر جب جنازہ پڑھنے لگو اخلاص کے ساتھ دعا کرو اللہم فلحینا ومیتنا وشاہدنا وغاہبنا الى آخری یہ دعا ہے یہ اخلاص کے ساتھ کرو مون دکھانے کے لئے جنازے میں نہ ہو تاکہ بارا سا راضی ہوں یہ منع ہے تو پھر اللہ کے لئے ہو یہ اخلاص جب جنازے کی سلام ہو جائے تو اب جو دعا ہے وہ قبر بڑھا وہ وفاداری والی دعا ہے بے وفائی والی نہیں ہے کہ آدھر آسٹم بھاگ کے چلے جاؤ تو وہ وفاداری والی دعا ہے وہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے اور جنازے کے سلام کے بعد کی دعا یہ رسم اور رواج ہے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں قیامت تو آسکتی ہے جنازے کے بعد والی دعا کے لفظ اللہ کے رسول سے نہیں دکھائے جا سکتی ہے اس دھرتی پہ دعا نہیں ثابت میں عبر کسی بچے سے بھی پوچھو نہ کہ بیٹا مسجد میں داخلے کے دعا سنا وہ ابھی پڑھ دے کیوں؟ حضور نے فرمایا تو مسلمان کو یاد ہے نکلنے کے دعا سنا یاد ہے بزار آنے جانے کی بیت الخلا آنے جانے کی سونے اٹھنے جاگنے کی دعائیں یاد ہیں حضور نے فرمایا لفظ یاد ہے وہ یہ نہیں کہے گا سونے کے بعد اٹھنے کے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یوں نہیں ہے بھائی آپ بھی تو لفظ سنا دے حضور نے سلام کے بعد جنازے کے بعد کون سے دعا مانگی قیامت آ سکتی ہے اس دھرتی پر یہ تو ممکن ہے لیکن حضور کے لفظ پیش کر دیا جائیں نہیں ممکن کیوں حضور نے مانگے ہی نہیں آج میں اپنی ہمشیرہ کا جنازہ پڑھا رہا تھا کلورکوٹ پنجاب میں بکھر میں تو میں نے وہاں کہا کہ ہم مسنون نماز جنازہ پڑھیں گے اور پوری ترتیب سمجھائی جب میں جنازہ پڑھنے لگے تو ایک نواقف شخص اٹھا اس نے کہا جی ہم تو دعا مانگیں گے نماز کے سلام کے بعد میں نے کہا بھائی میت ہماری جنازہ ہمارا کام ہمارا تو آوٹسائیڈر کہاں سے آگیا ہے ہمارے جنازے کو سنت کی خلاف کرنے کے لئے آگیا ہے عزت سے جنازہ پڑھنے ہیں تو پڑھیں ورنہ ہمیں ترتیب آتی ہے پھر عجیب بات ہے بھائی تو ہم نے دعا نہیں مانگی ایسے کہا چاچے اللہ سے مانگنی ہے تو پھر اللہ سے مانگنے والی دعا کا مقام متعین کر کہ یہ شریعت والی دعا ہے یا تیری طبیعت والی دعا ہے اگر شریعت والی ہے تو پھر ہم سب مانگیں گے حضور سے دکھا دے اور اگر تیری طبیعت والی ہے تو ہم طبیعت کے پابند نہیں ہیں ہم شریعت کے پابند ہیں دعا کبھی مانگ لو لیکن یہاں پر لوگ دعا دین سمجھ کے مانگ رہے ہیں سلام کے بعد جنازے کے فوراں مانگ تو جو دین سمجھیں گے تو ان کو منع کریں گے کہ بھائی دین نہیں ہے اب ایک بندہ مجھے کہے کہ مولانا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ آپ دائیں ہاتھ میں پہنے تو ثواب ہے دائیں ہاتھ میں پہنے تو گناہ ہے میں کہوں گا تو قذاب ہے جھوڑ بولتا ہے گھڑی پہننے حضور سے ثابت نہیں ہے تو ثواب اور گناہ کہاں سے آگیا دائیں بائے کا بھائی گھڑی پہنو تمہیں اچھا لگے تو دائیں پہن لو یہ نہیں ہے کہ دائیں پہ پہننے کا ثواب ہے اور دائیں پہ پہننے کا گناہ ہے کوئی ثابت نہیں ہے بھائی اپنی طبیعت کی بات ہے جو ہم پہن لو تو بھائی جو طبیعت ہوتی ہے وہ شریعت نہیں بنتی ہاں ہاں تو اپنی طبیعت کو اتنا بلند کر لے کہ وہ شریعت کے تابع ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے تو وہاں ان کو لوگوں نے کہا کہ بھائی حضور پاک نے دعا مانگی تھی تو وہ اب لفظ دکھا دیں ہم سب مانگتے ہیں دلیل کے دنیا میں بات کریں تو بات بنتی ہے جب ہم جنازے سے نکلنے لگے تو ایک بندے نے مجھے گا مولا اللہ یہ بات یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی جنازے میں تو میں نے کہا جنازے کی بات شادی میں کرو جب نکاح پڑھا رہا ہو پھر کہوں سنو جنازے کا مسئلہ تب سناؤ ولیمے میں جاؤں تو کہوں سنو موت کا مسئلہ پھر سناؤ کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا بھئی موت پر ہی موت کی بات سمجھائے جائے گی جنازے پر ہی جنازے کی بات سمجھائے گی تو نوہ چاچا آگئے ہیں عیسیٰ کو دین سمجھا ہوا تو ہمیں ڈکٹیشن دینے آگئے ہیں ڈکٹیٹ کریں بھی اب کیا ضرورت تھی جیب پہ نہ کھو اپنی باتیں ادنر سے جو روضہ خانی ہے نا وہ کسی نے کسی صاحب سے ڈس مارے گا نا تو میں نے کہا جی میں آپ کے چالوں کو بہت سمجھتا ہوں جنازے پر جنازے کا مسئلہ سمجھائیں گے شادی پر شادی کا مسئلہ سمجھائیں گے اور اسی طرح یہ جو کل خانی آئیں کل خانی کوئی شریعت کو ثبوت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صحابہ اکرام کے جنازے پڑھے ہیں کسی ایک صحابی کی کل خانی اللہ کے رسول نے نہیں کی پیغمبر کے سوالاک صحابہ ہیں کسی ایک صحابی سے کل خانی کو ثبوت نہیں ہے پیغمبر اسلام کے صحابہ کے دس لاکھ تابعین ہیں کسی ایک تابعی سے کل خانی کو ثبوت نہیں ہے امت مسلمہ میں چار بڑے عائمہ ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام آمد بن عمبر رحمہ اللہ کسی ایک امام سے کل خانی کو ثبوت نہیں ہیں دنیا کے کتنے بڑے ولی اللہ ہیں حضرت محبوب سبحانی زلہ رحمانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حرائی محللہ سے لے کر حضرت عثمان علی حجویری داتا گنج بخش رہے محللہ تک اور وہیں سے لے کر حاجی امداد اللہ محاجر مکی رہے محللہ تک اور وہیں سے لے کر آج تک ہمارے عقابرین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو کسی نے عمل نہیں کیا اب لوگ اپنی طرف سے کرتے رہے ہیں تو پھر کہو رسم اور رواج ہے تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ رسم کر رہے ہیں آپ اس کو سنت کہیں گے تو دین پر ڈک آئے کیونکہ یہ سنت حضور اور حضور کے صحابہ کو نہیں پتتی تو نہ وہاں گیا دین میں ایسی تبدیل ہی ہمیں نہیں چاہیے جو حضور پاک علیہ السلام کے دین کو بدل کر رکھ دے پتہ نہیں ہے کونسا معاملہ ہے بھائی تو شریعت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہو صحابہ اکرام سے ثابت ہو اس کا حکم ہو تو کل خانیاں ایسے نہیں ہیں ایسی بدعات سے بچے استاد ذل مکرم امام اہل السنت والجماعت شیخ العدیس والتفسیر حضرت مولانا محمد صرف راس خان صفدر اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور بور حمت نازل فرمائے ان کی تفسیر کی کتاب ہے زخیرہ الجنان فی فحم القرآن جلد اول قرآن کریم صورت بکرہ رکوع نمبر چار وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے سو بوتل شراب کی پینہ بھی گناہ ہے لیکن ایک بدت کا ارتکاب کرنا اس سے بڑھ کے گناہ ہے کیوں شرابی تو ایک دن شراب کو گناہ سمجھ کے توبہ کر لے گا لیکن بدتی تو کبھی توبہ نہیں کرے گا وہ تو دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس لئے بدعات سے بچیں رسول پاک کا اعلان اممہ جان آئیشہ رضی اللہ نے فرمایا حضور پاک نے فرمایا صحیح بخاری میں شریعت میں جو نا مسئلہ نکال کے اس کو شریعت کہے یہ مسئلہ میں محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم اس کو ابھی سے مردود قرار دے رہا ہوں تو اسے رسول پاک نے مردود کہا ہے ہم کسی بدت کا ارتکاب نہیں کرسے